یہ جس نے سمجھانا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے کسی کی سمجھ کا ٹینس کا مطلب اتنا سمجھئے کہ ٹینس کا مطلب ورب ہوتا ہے جس طرح ہمارے رشتدار ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے لفظوں کے بھی رشتدار ہوتے ہیں دیکھیں صاحب ایک چیز ذہن میں رکھئے گا جو یاد کرتا ہے نا اسے ساری زندگی یاد کرنا پڑتا ہے جو کلاس روم کے اندر شرمندہ ہونے سے ڈرتا ہے وہ ساری زندگی شرمندہ ہوتا رہتا ہے جو جواب باس کو بھی پسند آتا ہے جو کلائنٹ کو بھی پسند آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں نے یہ کام کر دیا ہے آپ کے علمے ہے کہ جو ٹینسز ہیں بڑے لمبے عرصے سے ہمیں آتے ہیں اور اتنا ہی لمبے عرصے سے ہمیں نہیں آتے ہیں یعنی ہمیں وہ بھول جاتے ہیں میں نے اس کے اوپرے کتاب لکھی تھی کہ ٹینسز وونٹ ٹینس یو کہ اب ٹینسز آپ کو مزید ٹینس نہیں کریں گے ہم اسی اعتبار سے تھوڑی بات تھوڑا اس کو ہٹ کے ذرا چیزوں کو دیکھنے کرنے کی کوشش کریں گے پھر بعض اوقات جب آپ لوگ ٹریننگ کر آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو آپ جان بوچ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پہلے کبھی مسائل پیدا ہوئے تھے مثال کے طور پر کہیں اے این یا دہ لگنا واقعی ضروری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجھے وہ نہیں سکھانا تو میں وہ نہیں بھی لگا کامپرومائز کر جاؤں گا لیکن جو سمجھا رہا ہوں گا آپ کوشش کریں گے کہ اس کو میرے ساتھ سمجھنے کے حوالے سے اور باہر ظاہر ہے آپ تو کوشش کریں گے لیکن بنیادی طور پر یہ جس نے سمجھانا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے کسی کی سمجھ کا اس کو ذرا ساتھ فلے کے ساتھ دھورا دیجئے کہ جس نے سمجھانا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے کسی اور کی سمجھ کا بات پہنچ رہی ہے چونکہ دیکھئے میں نے پہلے بھی آپ سے بات ارس کی تھی کہ اگر مجھے علم ہے کہ میں نے آپ تک ایک بات پہنچانی ہے میں نے آپ کو کوئی بات سمجھانی ہے تو اب میرا کام کیا ہے کہ میں جتنی ایفرٹ ڈالوں اس ڈائریکشن میں میں ڈالوں اس ایفرٹ کو تاکہ میں آپ کے خدمت میں جو بھی بات پیش کروں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں اور جب میں دیکھوں کہ کچھ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی تو میں اس کے لئے مزید طریقے دریافت کرنے کوشش کروں کجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ جناب اب توجہ نہیں دیتے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو ساتھ والے کے طرف مو کر کے کہیے گا کہ توجہ دی نہیں جاتی توجہ لی جاتی ہے کہیے تین دفعہ کہیے گا توجہ لی جاتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وفضل تعالی ہم اسی کے اوپر کام کریں گے کہ ہم توجہ لینے کرنے ٹینس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ پھل حال ٹینس کا مطلب اتنا سمجھئے کہ ٹینس کا مطلب ورب ہوتا ہے ٹینس کا مطلب کیا ہوتا ہے ورب ہوتا ہے اب یہ ہے کہ آپ نے انفینیٹیف جو ہوتا ہے جس کو ہم مستر کہتے ہیں انفینیٹیف کو کیا کہتے ہیں مستر تو آپ نے سنا ہوگا مستر چھٹی آٹھو میں پڑھائے جاتا تھا اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں نا نی یا نے آ جائے اسے مستر کہتے ہیں جیسے اٹھنا جیسے کھانا جیسے پینا جیسے سونا جیسے جاگنا اور آپ لمحبر کو غور فرمائیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاگنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹھنا چونکہ جس گھڑی میں کہتا ہوں اٹھنا تو نون گھننا اس میں آ جاتا ہے تو میں جب آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا تھا تو میں نے کیا کہا اٹھنا جاگنا سونا اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں تمنا جس گھڑی آپ کہتے ہیں تمنا تو اس میں نون گھننا آ جاتا ہے تو آپ جب بول رہے ہیں اس کو تو آپ نے کیا کرنا ہے علف ہے تو علف کے اعتبار سے اسے کہنا ہے تو اب ایک دفعہ ساتھ پھلے کے طرح موں کر کے ایک دفعہ یہ کہہ ضرور دیجئے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا تاکہ وہ سنتے سمائے وہ جو ساتھ سن رہے ہیں آپ کو ان کو پتہ چلے اس بات کا کہ کہیں نون گھننا تو نہیں آ رہا ذرا کیجئے پلیس اب جس گھڑی آپ کو لگے نہ آ رہا ہے اس کا مطلب وہ غلط بولا جا رہا ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا اب جناب ہم نے اب جب ہم نے کہا کہ پڑھنا پڑھنا یہ ہے مصدر جس کو انگریزی میں کہتے انفینیٹیو کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو انفینیٹیو وہ میرا ہینڈ آؤٹ ہے وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گا انفینیٹیو اس کو کہتے ہیں اور جتنے بھی افعال ہیں یعنی وربز ہیں فیل کی جب میں افعال ہو گیا تو جتنے بھی افعال ہیں یعنی وربز ہیں وہ کس سے نکلتے ہیں انفینیٹیو سے کس سے نکلتے ہیں وہ انفینیٹیو سے اور بڑا انسا اس کا طریقہ ہے پہلے مردو میں اس کو سمجھتے ہیں پھر میں آپ کو انگریزی میں یہ سمجھاتا ہوں اب دیکھیں اٹھنا جو ہے یا سونا یا پڑھنا یا سوچنا اب دیکھیں پڑھنا سے پڑھتا ہے یہ پڑھنا سے نکلا پڑھنا سے پڑھا یہ بھی پڑھنا سے نکلا پڑھنا سے پڑھ رہا ہے یہ بھی اسے سے نکلا پڑھنا سے پڑھ چکا ہے اسی طرح پڑھنا سے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا تھا پڑھ لیا ہے پڑھے گا یہ سب کے سب کہاں سے نکل کر آئے ہیں infinitives یعنی مستر am I clear اب کیا ہے صاحب کہ اچھی سمجھ اس کو کہتے ہیں کہ آپ سمجھانے میں دلچسپی آپ کے پیدا ہو جائے اچھی سمجھ کس کو کہتے ہیں کہ سمجھانے میں دلچسپی پیدا ہو جائے یعنی اچھا سیکھنا اس کو کہتے ہیں کہ سیکھنے کو دل کریں کہیے ساتھ والے کو سکھانے کو دل کریں یعنی آپ نے سیکھ لیا اور اب آپ کا دل کر رہے ہیں کہ یار میں سکھاؤں اس کو یہ ہوتا ہے اچھا سیکھنا یعنی آپ اس کے اندر اس طرح انوالو ہوں کہ آپ لوگوں کو اس میں انوالو کرنا شروع کر دیں چونکہ سیکھنا تو سمجھانے سمجھانے تو آپ اسے اسی طرز پر اگر سیکھیں گے تو میرے اللہ کے کرم سے پھر آپ سکھا سکیں گے اور جب آپ تشریف لے جائیں گے گھروں کو یا اپنے اداروں کو تو آپ کے عدد جو لوگ موجود ہیں ان کو اسی طرز پر آپ سکھانے کے کوشش کیجئے گا یقین مانئے میرے اللہ کے کرم سے کوئی دکت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا وہ صحیح معنی وہ سیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے جناب میں تھوڑا سا پھر سے دوہر آ کے پھر آگے بڑھتا ہوں میں نے آپ سے ابھی تک جو ارس کیا وہ یہ تھا کہ انفینیٹیو ہوتا ہے اور اس سے ورب بنتا ہے انفینیٹیو کو مستر کہتے ہیں اردو میں ویسے تو فارسی کا ہے مستر کہتے ہیں یا شاید عربی کا ہے اور اس سے پھر کیا بنتا ہے جا کر وہ فیل بنتا ہے یہاں تک بات کلیر ہوگی پھر آپ کو انگریزی میں اردو میں اس کے نشانی بتائیں اب میں آپ کو انگریزی میں اس کے نشانی بتا رہا ہوں آپ کا جو فرسٹ فارم میرے اس کے پر کتاب ہے جس کے اندر میں نے کوئی پانچ ہزار ورب لکھے ہیں تو ٹو کے بعد جب بیس فارم جسے ہم فرسٹ فارم کہتے ہیں آ جائے تو کیا بن جاتا ہے infinitive infinitive کیسے بنتا ہے ٹو کے بعد بیس فارم لگا دیں جیسے to ask to ask to tell to try to communicate to understand to apply am I clear to speak تو فرسٹ فارم آف تا ورب جس کو بیس فارم کہتے ہیں بیس فارم سے پہلے to لگا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے infinitive اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہم نے کہا to go to play تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا infinitive اب یہ جو infinitive ہوتا ہے یہ reason ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے reason ہوتا ہے جیسے to ask پوچھنا to tell بتانا اب وہ کچھ سے کوئی پوچھتا ہے why are you going there why are you going there why سے آگئے reason سوال I went there to meet him I went there to meet him یعنی میں کیوں گیا وہاں پر to meet him اس سے ملنے وجہ سمجھ آگئی کہ کیا ہوگا to کے بعد اگر base form لگی ہوئی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے infinitive اور وہاں پر آپ کو کیا نظر آتا ہے reason اب دیکھئے گا جس طرح ہمارے رشتدار ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے لفظوں کے بھی رشتدار ہوتے ہیں اب ساتھ والے کے طرح مو کر کے آپ نے کہنا ہے تمہیں پتہ ہے ہماری طرح لفظوں کے بھی رشتدار ہوتے ہیں کہیئے ہماری طرح اور جس گھڑی آپ یہ بات کرنے لگی ہیں اور اگر وہ مسکراء اٹھے تو ٹھیک نہ مسکرائے تو اسے کہیں سڑے ہوئے پھر کہیئے لفظوں کے بھی اور اور کچھ تمہاری طرح ہوتے ہیں سڑے ہوئے سمجھ رہے بات ایک journey sheet ہے جو ابھی آپ کے خدمت میں پیش ہوگی جس کے اوپر آپ کو جائرے task بھی کرنا ہوگا اس میں دیکھے یہ آپ کو آٹھ رشتدار نظر آئیں can you see infinitive پھر کیا ہے base form پھر کیا ہے پھر کیا ہے s form second form third form ing form adjective اور نام یہ آٹھ رشتدار ہے adverb بھی اس میں آسکتا ہے لیکن یہ آٹھ رشتدار ہے جس کو ابھی ہم نے سمجھنا ہے ابھی دیکھئے جب ہم کہتے to apply ہم کیا کہتے ہیں to apply کہیے تو یہ infinitive ہو گیا ہو گیا اب اس کے ساتھ base form کھڑی ہے تو base form کیا ہوگی to ہٹاؤ base form بناو تو کیا ہو جائے گا apply تو پہلا کیا تھا to apply پھر کیا ہوا ساتھ ہے s form وہاں پر کیا آئے گا applies وہ جو s s s اس کا اضافہ ہم کہتے تھے میں نے اس کو ذرا ہٹا ہٹا دیا تو اب کیا آئے گا applies applies کے فوراں بعد second form آئیے تو وہاں پر کیا آئے گا applied اس کے بعد کیا آئے گا applied third form اس کے بعد آئے انجے applying اس کے بعد additive applicable additive کیا ہے اس کا applicable اور اس کے بعد ہے اس کا noun اور وہ کیا ہے application بات پہنچی اب دیکھیں ایک ہی لفظ تھا جو گھومتا گھوماتا کیسے وہاں تک پہنچا ہے اب میں آپ کو ایک لفظ دوں گا infinitive کا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کے باقے رشتہ داروں سے ملوائیے am I clear اور ایک بات دہن میں رکھئے گا کہ جب آپ کو noun adjective یا کوئی بھی دیکھنا ہو تو آپ نے اس کے لیے اسے یا تو google کرنا ہے یا آپ کی offline dictionary use کرنی ہے اور ایک بات آپ نے پلے سے اور آپ نے پلو سے باندھ لینی ہے جو بہت important ہے کہ لفظ کا مطلب کبھی استاد سے نہیں پوچھتے لفظ کا مطلب کبھی استاد سے نہیں پوچھتے کس سے پوچھتے جا کر dictionary سے dictionary سے چونکہ dictionary ہوتی اسی لیے ہے اسی طرح کسی لفظ کو pronounce کرنا ہے پہلے تو دکت ہوتی تھی کہ ہم جن کی زبان ہیں انہیں سن نہیں سکتے تھے آپ تو talking dictionaries آ گئی ہیں آپ وہ لفظ وہاں پر ڈالیے اور جس طرح وہ بول رہے ہیں آپ ان سے جب سنیں گے تو native آپ کو سنا رہا ہوگا اور native سے سن کے آپ near native ہو سکتے ہیں ساتھ والے کو کہیے native سے سن کے near native ہو سکتے ہیں ایسا ہی ہے نا near native یعنی قریب قریب native کے جاب پڑیں گے ظاہر ہی ہم native تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم near native تو ہو سکتے ہیں تو آپ جب اسے سنیں گے تو وہی سے اس لیے کسی بھی سر اس کا مطلب تو بتا دیں میم اس کا مطلب تو بتا دیں تو میم اور سر کو کیا کہنا چاہیے کہ بیٹا dictionary سے دھونڈو اور ہاں دو لفظ میرے پاس بھی وہ بھی دھونڈ کے لے آنا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کو direction ملے گی کہ آپ کو اس طرح آپ کے چھوٹے بہن بھائی اگر آپ سے کہتے ہیں کہ بھا جی اس کا لفظ کا مطلب بتا دو یہ بھائی اس کا لفظ کا مطلب بتا دو اب اسے کہے بیٹا dictionary لے آو اور dictionary جب کوئی لے کر آئے تو ایک چیز کی تربیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو لفظ دھونڈنے گئے ہیں بس وہی دھونڈے بات پہنچ رہی ہے نا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ دھونڈنے گئے وہ ملا اس کے ساتھ ہی کرے یار یہ کتنا زبردست لفظ ہے یہ بھی میں لکھ لیتا ہوں اور وہ کتنا زبردست ہے وہ بھی لکھ لیتا ہوں اور جس کے لئے گئے تھے بات پہنچ رہی ہے نا اور یہ ہمارے زندگی کا بھی علمیہ ہے ہم جس کے لئے پہلے سب کو چھوڑتے ہیں پھر سب کے لئے اسے چھوڑ دیتے ہیں بات پہنچ رہی ہے نا یہ ہمارے زندگی کا سب سے بڑا علمیہ ہے اور یہ ہمیں پہنچ رہی ہے جو چیزوں کو ترس ایک طریقے سے لے کر چلتے ہیں پھر ان کے لئے اس طرح کی دکت نہیں ہوتی مسکرائے آپ ایسے ہیں جیسے دل کی بات کہہ دیوں جی جناب تو انفینیٹیو سے اب پہلا جو انفینیٹیو ہے اب میں یہاں پر لکھواروں لکھے تو کمیونیکیٹ تو کمیونیکیٹ تو پہلا کیا ہوگا تو کمیونیکیٹ پھر کیا ہوگا کمیونیکیٹ پھر کیا ہوگا کمیونیکیٹ پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کمیونیکیٹ پھر کیا ہوگا کمیونیکیٹ پھر کیا ہوگا کمیونیکیٹیو پھر کیا ہوگا کمیونیکیٹیو اور آخر میں کیا آئے گا کمیونیکیٹیو that's wonderful that's wonderful mashallah ہوا اچھا اب آپ لوگوں کو جرنی شیٹ ملے گی تو آپ نے جو ہومورک میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ والے کم از کم پانچ صفے بھرنے ہیں آپ نے کتنے صفے پانچ اس کی کپیز کروا لیں گے پانچ صفوں کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک صفے پہ چھبیس وربز آتے ہیں تو پانچ صفوں پہ کتنے ہوں گے ایک سٹیس جی صحیح فرما رہا ہوں پانچ صفے بھرنے اچھا لیکن یہ صفے ایسے نہیں بھرنے یہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے بھرنے بڑا ایک اہم ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں ESP English for Specific Purpose میں نے کوئی 85 کے قریب courses بنائے ہیں جس میں میں انگریزی جس کو سکھاتا ہوں اب جس طرح مثلا ہمارے کیمرہ پر سندوست بیٹھیں یہاں پر اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے انگریزی سکھائیں تو میں ان کو وہ انگریزی سکھاؤں گا جو ان کے فیلڈ میں ان کے کام آئے میں نے یہ نہیں سکھاؤں گا میں صویرے اٹھتا ہوں میں ناشتہ کرتا ہوں وہ انڈا اوبالتی ہیں میں کھاتا ہوں اس طرح کے فکریں نہیں کروا ہوں گا میں ان سے میں ان سے فکریں وہ والے بنوا ہوں گا جملے وہ والے بنوا ہوں گا مشک وہ والی کروا ہوں گا انگریزی وہ والی تیار کروا ہوں گا جو ان کے فیلڈ سے اور اس کو کہتے ESP English for Specific Purpose آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا آپ دیکھیں یہاں پر کچھ لوگ سائیکالوجی سے جڑے ہوئے بیٹھے ہیں جو ظاہر ہے میرے دل کے بہت قریب ہے یہ فیلڈ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں آئیچی سے کچھ ایڈوکیشن والے ہیں کچھ دوسری شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ جن جن شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں وکیبلری مجھے اسی شعبے والی چاہیے ہوگی بات پہنچ رہی ہے نا یعنی یہ جو ایک سو تیس لفظ آپ لائیں گے تو یہ ایک سو تیس کے ایک سو تیس لفظ جو ہوں گے یہ آپ کے سبجیکٹ کے ہوں گے تو ایکسپٹیبل ہوں گے نہیں تو اور یہاں سبجیکٹ سے مراد فیلڈ ہے کہ جو آپ کی فیلڈ کی لینگوچ ہے اگر یہ اس سے ہٹ کر ہوں گے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے ہوں گے اس کی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آ گیا to consult to consult اگر to consult ایک سائکولوجسٹ کہتا ہے یا سائکولوجی پڑھنے والا کہتا ہے کہ ہمیں جو کہ consult کرنا ہوتا ہے تو ہم نے to consult اس لے لگا دیا جو کہ یہ ہمارے فیلڈ کا ہے اسی طرح جو آپ لوگ کے فیلڈ کا ہے یہ جو آپ کا digital marketing والا area ہوگا آئی ٹی والا area ہو گیا آپ کے فیلڈ کا جو لفظ ہوگا آپ وہی والا اٹھا کے لائے گا اسی طرح account کے اوپر بات ہو رہی تھی account کا account والا جو accounting سے کوئی m com کر رہے یا b com کر رہے وہ پھر کیا کرے گا وہ وہاں سے لفظ اٹھا کے لائے گا اگر آپ وہاں سے اپنے اپنے لفظ اٹھا کے لائیں گے تو پھر تو وہ ہمارے کسی کام کے ہوں گے اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی لفظ اٹھا کے لے آئیں گے تو وہ پھر ہمارے کسی کام کے نہیں ہوں گے تو ہم نے ابھی کیا کیا ہم نے ابھی آٹھ رشتہ دار دیکھے جو ایک لفظ کے آگے چل کر بنتے ہیں ہم نے ان کو دیکھ لیا اب ذرا کچھ نشانیاں لکھ لیجئے جو ہیں تو سہی میں آپ کو آگے دکھاؤں گا یہ لگے ہوں آخر میں تو وہ noun ہوتا ہے ہے جی m e n t پہ جو end کرے وہ noun ہوتا ہے m e n t meant اس پہ جو end کرے وہ کیا ہوتا ہے noun ہوتا ہے وہ کیا ہوگا سہب جیسے appointment yes come on movement movement enrollment punishment document compliment settlement punishment government very good یہ جو لکھا ہوا ہے یہ سمجھ آتے ہیں آپ جب تک apply نہیں کر لیتے جس کو اچھی اردو میں کہتے ہیں اطلاق آپ جب تک اس کا اطلاق نہیں کر لیتے اسے apply نہیں کر لیتے ہمیں کیسے پتا کہ آپ کو پتا ہے ہمیں تو تب ہی پتا لگے گا نا اس لیتے ہیں اس لیتے ہیں اس لیے آپ کے میں کوشش کیا کرتا رہتا ہوں جس گھڑی آپ سے بات کرتا ہوں میں کہتے تو ساتھ والے کو بتا دیں چونکہ مجھے یہاں سے جو نظر آتے ہیں کہ جو نہیں بول رہے ہیں میں کہتے ہیں جلو ساتھ والے کو بول دیں اگر میرے سے وہ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم کیا ہو کہ بات تو سامنے آئے نا تو آپ جب تک apply نہیں کرتے تب تک آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے apply کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہم نے کیا کیا to apply, apply, applies, applied, applying, applicable, applicable اور application یہ آٹھ رشتہ دار مکمل ہوئے اب یہ دیکھیں یہ آپ کے ناؤن کی نشانیاں ہیں سارے کے سارے یہ میں آپ کے ساتھ ویسے شیئر کر دوں گا آپ کر دیتے ہوتے آپ ذرا ان کو دیکھتے جائیے اور مجھے کوئی سناتے جائیے لفظ پہلے ہم لوگ ship کے بولتے ہیں بولیے ship کے کوئی internship, scholarship, relationship, partnership, mentorship, 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 mentorship covenant, settlement, department, شانشن شان شن شانشن شانشن سیشن ای این سی ای سی ای جو اس پہ انڈ کرتے ہیں انڈیپیننس ایپسنس پیشنس پریزنس ساتھ والے کے طرف مو کر کے کہیے ارے ہم تو جانتے ہیں کہیے ارے ہم تو آپ ہی بتا رہے ہیں میں تو نہیں بتا رہا دیکھیں صاحب پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت شیر ہے میرے یہ زبان نہیں ہے لیکن پسند مجھے بہت ہے وہ ہے کہ میرا روگ پچھان کے چپ پہ اوئے ہوئے 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 میرا روگ پچھان کے چپ پہ جاندائے پر جان کے چپ بات پہنچ رہی ہے یہ بھی یہی ہے اب آپ کے ساتھ جو جانتا ہے اور چپ کر کے بیٹھے اسے کے تو جان کے چپ پہ ITY TY پہ جاند کرتا ہے Yes Ability Entity Community Dignity Identity Integrity MashaAllah Wonderful Ant A&T Elephant Yes Elephant President President E&T Wale بے اس میں آجاتے ہیں Double E Employee Tree Yes Trainee Coffee Coffee Yes Internee Internee EROR Actor Actor Teacher Professor Adder Doctor Blogger Plumber Wonderful 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 Ism Mannerism Mannerism Plagiarism Plagiarism Oh my lord Oh my lord Nepotism Nepotism اور ویسے Plagiarism کا Nepotism سے بڑا گیرہ تال دے Ji What else Optimism Pessimism Prism Prism Yeah Oh yeah Feminism East Communists Yes Terrorists Scientist Artists یہ سب Nouns Chemist Chemist Yes Drugist Physicist Clear تو یہ پتہ لگ گیا یہ کیا ہوتے ہیں Noun ہوتے ہیں یہ جناب ہیں آپ کے adjectives میں ابھی آپ کو noun adjectives بھی سمجھاتا ہوں لیکن پھر بھی اس کو در ایک دفعہ یہ والی نشانیوں تو دیکھ لیجئے adjectives فل IVE والے Comparative Communicative Responsive Addictive Selective Active Active Attentive Passive Negative Positive Full Successful Wonderful Delightful Beautiful Grateful Helpful Able Predictable Miserable Responsible BLE 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 Sensible Sensible جس جس چیز جس چیز کو آپ نے سمجھ لیا اور استعمال میں لے آئے آپ کو کبھی اسے یاد تو نہیں کرنا پڑے گا وہ تو آپ کو یاد ہوگی اور یہ جو رٹے آپ لگاتے ہیں جو نظام تعلیم کا حصہ ہے وہ پھر آپ کو کیا ہوتے آخر میں جب استاد صاحب کہتے آؤ بیٹا سبق سناو وہ کیوں کہتے ہیں یعنی میں ایک دفعہ اس کو صرف ایک دفعہ پڑھ لوں اور آپ نے اکثر دیکھا کہ موٹسائیکل کے پیچھے لڑکا بیٹھا کتاب اس وقت سب سے زیادہ محنت چل رہی ہوتی اور دعائیں چل رہی تھے کہ یہ جو پڑھ رہا ہوں اللہ کرے یہی آجائے اور جن کو جن جو پڑھتے ہیں وہ امتحان والی رات نہیں پڑھتے ساتھ والے کو کہیے مجھ پہ تو انکشاف ہوا ہے کہیے کہ جو پڑھتے ہیں وہ امتحان والی رات نہیں پڑھتے یعنی وہ اچھی طرح ہوتے ہیں فریش ہوتے نیند پوری لیتے ہیں پھر وہ جا کر اور ہم تو کمرے امتحان سے باہر بھی کئی کتابیں ہوتی ہیں کچھ تو ایسے چھپا کے رکھ جاتے کہ کام تو بعد میں بھی آنا اس نے جی جناب والا تو اس کے بعد دیکھے گا لیس والے ایلی ڈی بلس useless feeling less speechless آپ دیکھیں useless feeling less hopeless کیسے جملے ہیں اور یہی تو سننے کو ملنے تھے آپ لوگ سے useless hopeless feeling less senseless کیونکہ jobless jobless بارچ بارچ اور یہ بات وہ مجھ چھپا کے کر رہے ہیں میں مزاہر نہیں اس کے بعد دیکھے گا آئی ای ای والے آئی سی ای والے یا ال والے یا ال ای والے special electrical mechanical ethical سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے practical بلیگا جی جی جنا ریلائیبل ہاں وہ یہ بھی الی بلکل ہے وہ بھی adjective ہے technical logical what else illogical اچھا یہ بڑی اچھی مثال سامنے آئی دیکھیں یہ اسی کو بولتے کہ آپ کو ایک لفظ آتا ہے اور اگر اس کا prefix آتا ہے تو آپ اسی کا antonym نکال سکتے اس میں اسی کا synonym جس جب بھی ہم کہیں positive فورا ذہن میں negative آئے گا تو یہ تو ہوتا ہے اور یہ دیکھے گا یہاں تک کہ آپ نے ایک جگہ fair استعمال کیا ہے اور دوسری جگہ آپ variety لانا چاہ رہے ہیں آپ نے not fair کہہ دیا اور ساتھ فلے نے جا کر unfair کہہ دیا تو ایک ہی بات دیکھے تین طریقوں سے ہوئی that's called variety اور میں آرے آپ کے ساتھ ہینڈ آؤٹ ایک شیئر کروں اس میں variety والا بھی concept ہم نے دیا ہے اس کے بعد دیکھے گا ian پہ جو ختم ہوتے ہیں physician electrician noun بھی اس کے بعد دیکھیں یہ جو آپ کا ہے o us suspicious curious fabulous fabulous continuous famous wonderful wonderful اس کے بعد جناب دیکھے گا ing ing اور ed یہ جو adjectives ہیں یہ بڑا ملتے ملتے ہوتے کیونکہ ان کی verb کے ساتھ بھی شکل ملتی ہے تو آپ دیکھیں اگر آپ کہتے interesting movie interesting movie تو یہ movie ہے وہ noun ہو گیا اور اسی movie پہ کھڑو کہ کون سے والی تو جواب ہے interesting تو یہ کیا ہے adjective ہو گیا fascinating scene کون سے والا scene fascinating adjective ہو گیا اسی طرح جو ed ہے آپ کہتے ہے prescribed medicines کون سے والی medicines prescribed جس کو اردو میں کہتے مجووزہ تجویز شدہ جو تجویز کی گئی ہے prescribed required score کون سے والا score required required material کون سے والا material required selected books selected books selected books اس کے بعد دیکھیں جو آپ ed کے ساتھ en والا stolen items کون سے والا items broken leg کون سے والی ٹھا broken en adjectives یہ ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ڈ adjectives اور ing adjectives اس کے ہم مش کریں گے گروپ کی شکل میں لیکن تھوڑا سا ان کو یوں سمجھتے ہیں کہ noun کیا ہوتا ہے اور adjective کیا ہوتا ہے یہ شروع میں آپ سے اس تو کر چکا تھا لیکن پھر بھی اس کو دہرا دہرا لیتے ہیں ساتھ پلے کی طرف مو کر کے کہ یہ noun نام کو کہتے ہیں اور جس گھڑی آپ نے کہہ دیا noun نام کو کہتے تو اس سے پوچھو کہ اس کمرے میں نظریں گھما کے بتائے کیا نام ملی چیزیں موجود ہیں یہ کیا ہوتا noun نام کو کہتے ہیں اور جس گھڑی ہم کہتے نام کو کہتے تو در اپنے نظریں دوڑائیں تو آپ کو کتنے نام نظر آئے ہوں گے جیسے فین نظر آئے ہوگا جیسے پروجیکٹر نظر آئے ہوگا کیامرہ نظر آئے ہوگا یہ مائک لیجئے یہ سب کیا ہیں نام جب ہم نے دیکھ لیے یہ سب نام ہیں تو اب ہم دیکھتے adjective کیا ہوتا ہے adjective کو سمجھ لیجئے جو خاص کرنے والا ہوتا ہے جو کیا کرنے والا ہوتا ہے خاص کرنے ہوتا آپ دیکھیں مثال کے طور پر چائے میرے پاس لائی گئی اور چائے ٹی ناؤن ہے خولد ہونا اس کا adjective اور میں نے وہ چائے لی اور میں نے کہ یہ تو بہت گرم ہے بھائی خولد ٹی ہوت ٹی تو ٹی ناؤن ہے اور اس سے پہلے جو خولد لگا وہ کیا ہوگیا adjective اور جو ہوت لگا وہ بھی adjective اب دیکھ ہم نے کا شن والے noun ہوتے ہیں ہم نے کہ ive والے adjectives ہوتے اب جس گھڑی مجھے پتہ لگ گیا یہ noun ہے اور adjective ہے تو noun اور adjective کو جب میں ملاؤں گا تو وہ میرا phrase بن جائے گا جب میں کس کو ملاؤں گا تو phrase بنے گا adjective کو noun کے ساتھ اب دیکھیں میں نے active کہا ive والا اور participation کہا noun والا تو جو active participation ہے وہ کیا ہو جائے گا phrase ہو جائے گا اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہم نے noun کی نشانیاں دیکھیں ہم نے adjective کی نشانیاں دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے پتہ لگایا وہ تو آپ کو آتے ہیں اور جس گھنے میں پتہ لگا آپ کو آتے ہیں تو ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ انہیں جوڑ کے آپ اس سے phrase بنا سکتے ہیں تو بنائیے نا interactive session interactive آپ دیکھیں interactive کیا ہے adjective session کیا now اور اسی طرح سے اور اگر آپ اپنے اپنے اس میں سے peaceful environment very good peaceful environment تو peaceful کیا ہے adjective environment کیا ہے now اور اپنے field والا سنائے تو بہت اچھا لگے گا responsive sight wonderful very good sight is a noun here and responsive cool یہ جو websites وغیر ہوتی یعنی جو آپ جو طرنت جواب دیتی آپ ان کو کرتے فوراں جواب جی yes ed adjective or code noun fine understand logical error wonderful بہت خوبصورت example جی yes come on sir wonderful very good very good پریزنٹ کی بات کریں گے اب جب ہم سمپل پریزنٹ کی بات کریں گے تو اس میں آپ کیا کریں گے آپ نے ہی وربز لکھ رکھے ہیں چھبیس اب جب آپ نے وہ چھبیس وربز لکھ رکھے ہیں تو آپ کیا کریں گے مثلاً آئے آئے لگا کر آپ اپنا ورب لگائیں گے ذرا کوئی ایک آت سنائے گا مجھے آئی کریک آئی کریک اب جو ہی اس نے کہا آئی کریک تو کھریک وٹ کھریک وٹ کھوڑ آئے کھریک کھریک وٹ کھوڑ یہ جو وٹ ہے اس کا جب جواب آتا ہے تو ابجیکٹیو ہوتا ہے وہ ابجیکٹ ہوتا ہے اس کا جب جواب آتے وہ کیا ہوتا ہے ابجیکٹ ہوتا ہے آئے کھریک وٹ کھوڑ اور مجھے کوئی لفظ دیجئے گا úsica مات ق Restor قیقہ قرر we جس قرر قیل قرر 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 قلب آپ کو محبت کرنے کی میں محبت کرنے کی میں محبت کرنے کی میں محبت کرنے کی or what server a picture what's what you said something yes I manage what files I manage what files yes come on I reflected what I reflect the knowledge knowledge a logic I reflect reflect the refactor is a work that's what I'm asking to mujhe work chahiya agar yeh verb ka first form base form hai toh thik hai refactor woh kaise ho sakta hai dekh lije ga isko mujhe toh yeh shakal se toh noun lag raha hai lekin dhek lije ga agar aap kehti hai woh hai aap hi ke field ka hai mujhe toh nai pata us ka agar woh hai toh bilkul aise ho ga ji I receive what data that's cool ab dhekhe what ab jab aap ke verb ke baad what ka jawab a jai kya ho verb ke baad what ka jawab toh us ka passive ben saktta hai aur agar what ka jawab na hai toh passive nai ba sakti ho kye baad ab aap ne mujhe mustan kaha aap ne kaha ke I cracked it or I cracked in the morning I cracked in the morning I cracked in the morning the morning hai yeh kya hai when I published when I published last night when ka jawab hai jab when ka jawab a verb ke baad toh us ka passive nai bun sakti agar woh kehta hai he studies in classroom he studies in classroom studies where? college ab jab where agar is ka passive nai bun sakti agar normally this has been seen aap tine ho idheh tashreef leayye ga please ab dhekhega ham loog ek fikra bana raha hai he teaches english he teaches english he teaches english toh yeh kaun se tense hai yeh? simple present hai or yeh kaun se form hai? as form hai ab jab em passive bana te hai toh tabadla hota hai kya hota hai? tabadla woh joh object hai woh subject ki jaga pa rata hai subject object ki jaga pa r chala jata hai toh badal lije yeh ek dussre ko ab dhekhe ab inglish idher hai? hai ji? verb udher ka udher hi hai lakin passive mein kiya hota hai is, m, r, was, v, r laga kar third form of the verb lagti aisa hi hai? ajo is ab dhekhe kiya hai? english is ab yeh joh teaches ta is ki form koon se ho jayegi? third english is taught hameh bayae chahiye ajo sath dirmiyan mein aji ab dhekhe ab yeh passive ben chuka hai english is taught by him am I clear? ab hameh anadazah huwa kiya yeh tibadalye kiishe hota hai yeh tien ka pánch tha tien thay toh woh kya tha? simple present tense tha pánch meh badala toh kiya ho gaya? aachha ab agar hameh kehthe english is taught ab dhunhu zara site peh ho jayegi ga please bas idhari ab dhekhe english is taught toh bhi toh fikra hai ab dhunhu zara ab dhunhu zara ab dhunhu zara cebadalye huwa kiya am I clear ab jenabhe wala yeh vohi joh ajoko benne bhi kira aya tha yeh zara dhek geli jiyeh yeh screen për hai ایک تو ہم یوں کرتے ہیں یہ تو ہم جو سمجھتے سو سمجھتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو ly پہ end کرتا ہے وہ adverbs ہوتا ہے جو کس پہ end کرتے ہیں ly کے اوپر تو ذرا سنائیے کو دو چار slowly really efficiently strictly honestly currently usually continuously successfully یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے جناب adverbs adverbs ہیں یہ سب اسی طرح پیچھے آپ نے دیکھے کون سے adverbs تھے یہ دیکھیں again also just never often آپ لوگ کا جب next step کلاس ہوگی نا اس میں جو میں نے آج teach case پچاس نمبر کا پیپر بنے گا جو ہم آتے ہی آپ سے لیں گے یہاں پر پیپر پھر وہ آپ کے ان کا حصہ ہوگا it won't be multiple choice ہی ہوگا لیکن یہ وہ multiple نہیں ہوگا جو آپ کے امتحانات میں ہوتا ہے جس میں رٹے کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں رٹہ ٹیسٹ نہیں کریں گے اس میں ایک لائن میں لکھا ہوا ہوگا جس میں آپ ٹک کریں گے multiple choice کو اور دوسری لائن میں اردو میں انگریزی میں لکھ کر دیں گے اس کی وجہ کیا تھی آپ نے یہ لگایا کیوں ہے کتنا اچھا ہو گیا وجہ کا دیکھیں نا ساتھ والے کے طرف موں کر کے کہیے آپ کو پتہ تو ہے سر نے کہا تھا کہو ریزنیبل ہوتا وہ یہ جس کے پاس ریزن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس گھڑی آپ ریزن کو جانتے ہوں گے پھر وہ ہم اسے نہ ٹکا کہیں گے نہ رٹا کہیں گے سمجھ رہے بات کو لگ تب بھی سکتی ہے کیونکہ ہم سائے قریب قریب ہوتے ہیں یہاں پر تو ہم نے اس چیز کو مارک کرنا ہے ہم نے اس چیز کو مارک کرنا ہے انشاءاللہ سے یہ جب آپ سمجھا گئے دیکھیں an adverb answers the questions when where how how much how long and how often or how often often بھی سے بولتے ہیں often بھی سے بولتے ہیں دونوں correct pronunciations اب ذرا اس کو دیکھ لیجے گا بلکہ اس سے پیشتر میں آپ کو model verbs کے طرف نہ ہی لے جاؤ next میں ہم چلے چلیں گے اب ذرا دیکھئے آپ کو جب کوئی assignment ملتی ہے کوئی کام ملتی ہے assignment صرف نہیں کے ادارے سے assignment آپ کے institute یعنی آپ جہاں job کرتے ہوتے ہیں وہاں سے بھی assignments ملتی ہیں تو جب آپ کو assignment ملتی ہے تو اس میں آپ جب انہیں جواب بھیجتے ہیں تو اکثر آپ کو جواب دینے پڑتے ہیں وہ کیا ہوتے جو organization کو بھی پسند آتا ہے جو clients کو بھی پسند آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں نے یہ کام کر دیا ہے میں یہ کام کر چکا ہوں میں نے یہ کام کر لیا ہے جنابی والا تو آپ کی جو mail ہوتی ہے اس میں یہ tense بڑا use ہوتا ہے یہاں تک آپ جو SMS کرتے ہیں اس میں بھی یہ tense بہت use ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کہیں آپ personal secretary کے طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ کے boss نے کہا کہ یار اسے inform کر دیا ہے تو آپ کیا بولیں گے I have informed him تو I we you they کے ساتھ کیا لگتا ہے have اور he shit کے ساتھ کیا لگتا ہے has اور آگے form کونسی لگتی ہے اور یہ tense کونسا ہے present perfect tense am I clear جی جناب آپ دیکھے گا آپ نے جب have کے بعد verb لگایا تھا جو بھی لگایا تھا تو اس verb کے بعد کیا آ رہا تھا what کا جواب آ رہا تھا where کا آ رہا تھا when کا آ رہا تھا how کا آ رہا تھا کیا آ رہا تھا زیادہ تر what کا آ رہا تھا اچھا اگر ہم کہتے ہیں I have contacted in the morning I have emailed last night تو the moment you say I have emailed last night تو اس میں کیا آ رہا ہے when 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 اس میں کیا آ رہا ہے تو آپ لوگ نے جو بنائے اس sub میں what تھا اور اگر ان sub میں what تھا تو اس کا بھی تو passive بن سکتا ہے تو اس کا passive بناتے سمائے کیا کرنا ہے آپ نے وہ جو آپ کا object آیا subject object جب subject کی جگہ پر آئے گا تو پھر یا has been لگے گا یا have been اور third form موسیقی